ناظرین آج چار اپریل ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب ذل فقال علی بھٹو صاحب کی آج برسی بھی منائی جاری ہے تو کنڈی صاحب سے ذرا میں آغاز کرتی ہوں اپنی گفتگو کا اس حوالے سے کہ کنڈی صاحب بھٹو صاحب نے بھی ایک ویجن دیا تھا پاکستانیوں کو انہوں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک نیا پاکستان بنایا عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنانا چاہتے تھے بنانے میں کہاں تک پہنچے وہ کچھ ناکامی نظر آتی ہے یا ابھی وہ اپنے راستے پر ڈٹے ہیں میرے خیال ہے کہ پہلے تو یہ کہ بھٹو صاحب کی شہادت پر ایک انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سندھ آئے کورٹ نے اپنا نوٹفیکیشن ایشو کیا اس میں انہوں نے لفظ شہید استعمال کیا ہے لیکن آج یہ بات accept کر رہی ہے کہ شاید وہ فیصلہ judicial murder جسے لوگ کہتے ہیں term use کرتے ہیں شاید وہ وہی تھا جہاں تک نیا پاکستان کی تعمیر کی بات ہو جو خان صاحب کا ویجن ہے اور پی ٹی آئی کا مقصد ہے میرے خیال ہے پی ٹی آئی اب تک کافی تبدیل علاج چکی ہے سیاست میں یہ لیکنہ گورنڈرز پر فوکس نہیں تھا پہلے اب پولٹیکل پارٹیز میں کمپیٹیشن ہے کہ کون بہتر پرفارم کر رہا ہے پہلے یہ کمپیٹیشن نہیں تھا پہلے پارٹیوں میں صرف ایک آواز ہوتی تھی جو پارٹی سربرا نے کہہ دیا وہی بات تسلیم کی جاتی تھی اب ہماری پارٹی میں پارٹی کے اپنے لوگ اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں اگر وہ کام صحیح نہ کریں یہ تبدیلی ہے اسی طرح نوجوان خواتین سیاست میں شمولیت اختیار کیونے وہ حصہ لے رہی ہیں اسی طرح جو اربن میڈل کلاس ہے وہ سیاست میں بہت ایکٹیو ہے تو پی ٹی آئی نے تو آلیڈی کافی تبدیلی پیدا کی ہے سیاست میں اور جیسے ہم آگے بڑھیں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمیں امید ہے کہ قوم پی ٹی آئی پر اعتماد کرے گی اور اسے ایک میجوریڈی منڈیٹ دے گی اور اگر منڈیٹ آپ میں ملتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آتی ہے نہیں آتی لیکن اگر آپ کے پی کے لوگوں سے پوچھیں لوگوں کو نظر آئے گا کچھ سالوں میں جب انہیں پرولن ایلرژیز شروع ہوں گی نہیں بہت لیکن زاہر ہے ہر چیز کا کچھ نے کچھ گی ون تک تو ہوتا ہے لیکن ہی کہ کافی چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں اکیپ میں اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا جو منڈیٹ ہے اسے ہی پتا چلے گا کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا